اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دوستو آج ہم جیس جانور پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک زندہ عجوبہ کہلائے جانے کے لائق ہے تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں مغربی وستی اور جنوبی افریقہ میں جہاں کے دریاؤں دلدلوں اور گدلے پانی کی جھیلوں میں پائی جاتی ہے ریا ماہی یعنی لنگ فش بام مچھلی الکی ہی طرح لمبے جسم کی حامل اس ایک میٹر تک بڑھ سکنے والی مچھلی کی سب سے اولین خاصیت یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق یہ قرآن عرض پر تین سو میلین سال یعنی تیس کروڑ سال سے عباد ہے یعنی ڈائنو سارز کے زمانے سے بھی کہیں پہلے سے کہ جو پینسٹھ میلین سال قبل قرآن عرض پر راج کرتے تھے اب آتے ہیں اس کی سانس لینے کی دھوری صلاحیت پر تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مچھلیاں اپنے گلز یعنی گلپڑوں کی مدد سے سانس لیتی ہیں جبکہ باقی جاندار فیپڑوں یعنی لنگ سے سانس لیتے ہیں قدرتنی اس مچھلی کو سانس لینے کے لیے دونوں عزا سے نوازہ ہے یعنی اس مچھلی کے جسم میں گلپڑے اور فیپڑے دونوں پائے جاتے ہیں گویا یہ مچھلی خوشکی پر بھی ویسے ہی سانس لے سکتی ہے جیسے پانی میں اور اسی وجہ سے اس کا نام لنگ فیش رکھا گیا ہے اب افریقہ کا موسم انتہائی سخت ہے جہاں شدید گرمی پانی کی کمی متعدد سالوں تک بارش نہ ہونے اور خوشک سالی جیسے مسائل عام ہے تو جب بارشیں نہ ہونے اور گرمی کی شدید لہروں کی وجہ سے افریقہ کے دریاں گدلی جیلیں اور دلدلیں خوشک ہو جاتی ہیں تو وہاں مجود دے کر مچھلیاں تو مر جاتی ہیں مگر ریا ماہی اپنے پیپڑوں اور خوشکی پر سانس لینے کی صلاحیت کی وجہ سے بچ جاتی ہے لیکن یہ اس حالت میں اسے برائے راست دھوپ اور گرمی اور ساتھ میں شکاری جنوروں جیسے خطرات لاحق ہوتے ہیں ساتھ یہ خورا کی ادم دستیابی کا بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کیونکہ ریا ماہی کےکڑے جینکے اور چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر جیتی ہے اور افریقہ میں خوشک سالی بھی کئی کئی سال چلتی رہتی ہے تو اب فطرت کے ایک زندہ عجوبے کا ظہور ہے ریا ماہی نرم مٹی کو کھاتی ہوئی اسے کھوڑ کر خود کو مزیر زمین لے جاتی ہے جہاں اس کی جل سے میوکس یعنی ایک خاص لاب خارج ہوتا ہے جو خوشک ہونے پر ایک سخت خول میں بدل جاتا ہے جس میں سانس لینے کے لیے صرف ایک باریک سا سراخت باقی رہتا ہے اب ریا ماہی کا جسمانی نظام ایک کمپیوٹر کی طرح شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کا میٹابولک ریٹ ساٹھ فیصد تک کم ہو جاتا ہے اور یہ مچھلی انتظار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کب خوشک سالی کے سال ختم ہو اور پھر سے بارش برسے لیکن ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے ایسے سخت حالات میں کہ جب اس کے اندر اور باہر دونوں طرف مٹی جمی ہوتی ہے مقامی لوگ مٹی سے کچھی انٹے بناتے ہوئے ریا ماہی کو بھی کچھی انٹوں سمیت دیواروں میں لگا دیتے ہیں گویا یہ مچھلی محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن زندہ دیوار میں چندی جاتی ہے اصولاں تو اب اس کی کہانی یہیں ختم ہو جانی چاہیے لیکن نہیں میوکس کے خوال میں یہ ریا ماہی دیوار میں بھی زندہ رہتی ہے لیکن کیا کھا کر اس حالت میں یہ مچھلی اپنے ہی مسلز کو کنزیومز کر کے جیتی ہے یعنی یہ مچھلی محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن خود کو کھا کر زندہ رہتی ہے مگر کب تک ایک سال دو سال تین سال چار سال گزر گئے لنگ فش ابھی تک دیوار میں یا زیر زمین کہیں کسی کونے خدرے میں زندہ ہے جی ہاں یہ مچھلی بینہ پانی بینہ کچھ کھائے پیے بینہ حرکت کیے اور دیوار کے اندر بھی چار سال تک زندہ رہ سکتی ہے اور جب خوشک سالی کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے اور بلاخر بارش برستی ہے تو جیسے ہی زمین میں یہ کچھی دیوار کے اندر بارش کے پانی پہنچتا ہے تو اس پانی سے لنگ فش کے وجود پر جمع ہوا میوکس نرم ہو کر موم کی طرح پگلنے لگتا ہے اور اس کے اندر سے یہ مچھلی زندہ سلامت نکل کر دیوار یا زمین کو خود کر باہر نکلتی ہے اور زمین پر رنگتے ہوئے پانی کے قریب ترین چشمیں ندی نالے یا جھیل تک پہنچ کر اس میں سما جاتی ہے مگر ایسا ایک مرتبہ نہیں اس مچھلی کی زندگی میں کئی خوشک سالیاں آتی ہیں اور ہر مرتبہ لنگ فش یہی عمل دہراتی ہے